کہ آج بھی اڈیالا جیل میں جب سمات جو ہے ہوئی تو سمات سے پہلے دس بجے کا ٹائم تاں میں پھر روگ لیا گیا کہتے ہیں آپ نہیں جا سکتے خاص طور پر میں یا دیگر دوست ہمارے برکی صاحب کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا فیصل صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے تین درخواستیں دے دی کہ خان صاحب کو بک دی جائے خان صاحب کو ڈمبل دی جائے جو ان کے رائٹس ہیں تو وہ تکلیف ہو گئی کہ جناب آپ نے یہ درخواستیں کیوں دی ہیں میرے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ میں یہاں پر آ کر میڈیا سے بات کرتا ہوں خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں وہ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ اس سے علیدہ ہو کر مجھے بات بتاتے ہیں پھر میں آ کر ایک ورڈ ٹو ورڈ یہاں پر کیونکہ پیپر لانے کی تو اجازت نہیں ہے تو جتنا کوئی یاد رہ سکتا ہے آ کر بات کرتا ہوں یہ کہا گیا کہ اگر آپ بات کرنا بند کر دیں گے باہر بیڈیا سے تو پھر آپ کی انٹری بھی ہو جائے گی ہم نے کہا جی کہ ہم بات نہیں کرنا بند کریں گے ہم بات کریں گے بے شک آپ انٹری کے اوپر پابندی لگا دیں میں نے خان صاحب اور بی بی صاحب کوئی بتایا تیسری دفعہ آج پھر مجھے جانے نہیں دیا گیا جو پچھلی چوتھی دفعہ دی یعنی پہلی دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اجازت دی کی اور میں نے خان صاحب اور بی بی صاحب کو یہ بتایا میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر ٹاک نہ کروں اور اگر میں ٹاک نہ کروں تو مجھے اندر آنے دیا جائے گا لیکن میں ٹاک کروں گا آپ کا موقع دوں گا بے شک میری اوپر قدگن لگا دیں میں ہر دفعہ ہوں گا ہر دفعہ آ کر کھڑا ہوں گا ہر دفعہ اپنے نام کی انٹری کے لیے یہاں پر بات کروں گا بے شک قدگن لگائے رکھیں اور ہم اس سارے معاملے کے خلاف جو یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ اقلاق و عراسہ کیا جا رہا ہے وہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں میری طرف سے اور فیصل بھائی کی طرف سے ہم پٹیشن دائر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں ہم یہ تمام استعدائیں رکھیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو چلنے نہ دیا جائے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اقامات کی روشنی میں بھی یہ اوپن ٹرائل ہے تو کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے جہاں پر بھگلا کی پابندی میڈیا کے چند دوستوں نے آ کر صرف یہ بات کی کہ خان صاحب اشاج بشاج لگ رہتے ہیں ان پر کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں بات کی آپ نے سوال کم کرنے ہمارے مرضی کے مطابق سوال کرنے ہیں تو میڈیا کے دوستوں کی اوپر پابندی لگا دی گئی آپ کو پتہ ہے کہ سپریڈنڈ سے لے کر مختلف لوگ اغواہ کی جا چکے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف آپ گوائی دیں کہ بڑی کوئی سہولتیں ان کو مل گئی ہیں دیکھیں ہر چیز وہاں پر ہے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خان صاحب کو ایکسٹر دی گئی ہے بلکہ جو ان کا رائٹس ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہے ہیں اب ایک جو صاف ہوتا ہے وہ بھی دو سو میٹر دور کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں خان صاحب وہ بلائیں ان کو تو وہ ڈر کے کہیں وہ ادھر نہ چلے جائے تو وہ ڈر کے نزدیک نہیں آتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر انہیں اٹھا لیے جائے گا اسی طرح سے وہاں پر اگر کتابوں کی بات کی جائے تو اس کے اوپر پابندی ہے وہ نہیں لے جا سکتے اگر ان سے بچوں کی بات ہے کہ فون پر بچوں کی بات کروائی جائے تو وہ نہیں کیا جا رہا اگر ان کے ڈاکٹر کی ایکسٹر کی بات ہے تو وہاں پر بلڈ سیمپلز ہیں وہ نہیں لینے دی جاتے آپ کو پتہ ہے کہ چار مینے کے بعد ڈاکٹر صاحب جا کر ان سے ملے ہیں تو یہ ساری پابندیاں لگا کر رسٹرکشنز لگا کر کہ وہ سیاسی لوگوں سے کم ملیں ایک بندہ جا کر ملیں یا دو بندے ملیں یا کبھی میٹنگیں کینسل کر دی یا بکلاہ کم ملیں تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت وہ اپنے موقع سے پیچھ اٹھیں